اگر انسٹالر کا ہاتھ سیٹ نہیں ہے تو وہ آٹ انجیکٹر والی کٹ لگا دے کچھ بھی لگا دے اگر اس کو نہیں ٹیکنیکلی وہ ساؤنڈ تو گاڑی آپ کی اچھے سے پرفارم نہیں کرے گی اس میں لوگ سینجی تو لگوا لیتے ہیں مگر جو ان کا انسٹالر ہوتا ہے وہ ایڈوانسر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے ضرورت نہیں ہے بھئی آٹ انجیکٹر والی گاڑی ہے یا میں آٹ انجیکٹر والی کٹ لگا رہا ہوں ضرورت نہیں ہے بہت سارے اپنے اپنے ریزنز ہوتے ہیں سستے والے کپلر نہیں لگائے گئے ہیں جو وقت سے سا دھیلے پڑ جاتے ہیں جیسے کی میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں تو اگر آپ یہ والی کٹ لگا رہے ہیں تو آپ کی کوئی بھی انجیکٹر کی وائر نہیں کٹ ہوگی پورا کا پورا کپلر ٹو کپلر سیٹ اپ ہوگا اور سر نے مجھے آ کے بولا تھا کہ بھائی پیسو کی آپ تینشن مت نینا جو بیس سے بیس چیز ہیں وہ آپ لگانا چاہے کتنا ہی بیسا کھڑتے ہو جائے مجھے ٹینشن والی چیز نہیں چاہیے آٹھ انجیکٹر والی گاڑی آپ کی پیٹرول کی اور آپ آٹھ انجیکٹر والی کٹ نہیں لگاؤ گے تو جھٹکے مارے گی پک اپ توڑے گی مزہ نہیں دے گی جب سے مارکٹ میں بی اے سکس اور بی اے سکس فیس ٹو کی گاڑیاں آئی ہیں اور ان گاڑیوں میں چار انجیکٹر کی جگہ آٹھ انجیکٹر آنے لگنے ہیں پیٹرول پہ تو لوگوں کے دماغ میں بہت کنفیوشن رہتا ہے کہ بھئی اگر ہم اپنی گاڑی میں سینجیکٹ انسٹال کراتے ہیں تو ہمیں چار انجیکٹر والی سینجیکٹ انسٹال کرانی چاہیے کہ آٹھ انجیکٹر والی سینجیکٹ انسٹال کرانی چاہیے کونسی کٹ سے آٹھ یا چار کونسی والی کٹ سے ہماری گاڑی میں بہتر پرفارمنس آئے گا بہتر فیل افیشنسی ملے گی ہمیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیئر کروں گا ویسے میں پہلے بھی اپنی کئی ساری ویڈیوز میں اس ٹاپک پہ بات کر چکا ہوں بٹ آج کی اس ویڈیو میں ڈیڈیکیٹڈلی میں اس بارے میں بات کروں گا کہ بھئی کونسی کٹ بہتر ہے چار انجیکٹر والی یا آٹھ انجیکٹر والی تو آج یہ ہمارے پاس بلینو ہے دو ہزار چوبیس مارچ کا یہ موڈل ہے اور ابھی صرف دو ہزار کلومیٹر یہ پیٹرول پہ چل چکی ہے اور آج ہم نے اس میں لگائی ہے گورنمنٹ اپروٹ بی ایس سکس کٹ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس گاڑی میں سینجی کٹ کی جو پلیسمنٹ کیے وہ کس طرح سے کی ہے کٹ کے کیا کیا پارٹس کہاں کہاں لگے ہیں اور کونسی والی کٹ ہم نے اس میں انسٹال کیے ہیں اور جو کٹ ہم نے اس میں انسٹال کیے ہیں اس کو لگانے کا ریزن بیسکلی کیا ہے تو ایک بار میں آپ کو دکھاتا ہوں انجن بے تو یہ ہمارا بلینوں کا انجن بے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز پروپرلی پلیس ہے اور طریقے سے ہم نے انسٹالیشن کی ہے پارٹس کی اگر بات کریں تو یہ ہمارا فیلنگ والو ہے فیلنگ والو کے تھروں ہم گاڑی میں گیس فیل کر آتے ہیں لیچے کی طرف اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا ریڈیوسر کام ہوتا ہے سرندر سے آنے والی ہائی پریشر گیس کو گاڑی کے اکورڈنگ یوزیبل پریشر میں کنورٹ کرنا ساتھ میں اس کے یہ گیج لگا ہوتا ہے گیج آگام ہوتا جو ہمارا سوچ لگا ہوتا گاڑی میں سینجی کا اس میں انڈیکیٹ کرنا کی گاڑی میں بھی کتنی گیس ہے ہمیں کب نکشپل کرانا ہے یہ ہمارا میپ سینسر ہے پیچھے لگا ہے ہمارے انجیکٹر ریلز انجیکٹر جیسا کام ہوتا ہے انڈیویجولی گیس کو انجن میں پم کرنا اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے پیٹرول پہ آٹھ انجیکٹر کے ساتھ آتی ہے اور ہم نے اس میں جو ریل لگائی ہے وہ چار انجیکٹر والی ہے اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں کی ریزن کیا ہے اور ٹیکنیکلی بیسیکلی کیا چیز ہے تو جو ہمارا پسٹن ہے وہ چار ہے اور ہمیں اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ کا فیول پم کرنا ہوتا ہے تاکہ گاڑی سمودلی آپریٹ کرے اگر ہم اس میں زیادہ فیول ڈالیں گے تو بھی گاڑی پروپرلی آپریٹ نہیں کرے گی اور اگر ہم کم ڈالیں گے تو بھی پروپرلی آپریٹ نہیں کرے گی چار انجیکٹرز ہیں چار انجیکٹرز کے تھرو ہم سفیشنٹلی اتنا فیول اپنے سلینڈر ہیڈ میں پہنچا پاتے ہیں جتنا کی اس گاڑی کو ضرورت ہے سمودل آپریشنز کے لیے اگر ہم اس میں آٹھ انجیکٹرز لگاتے ہیں تو وہ جو اماؤنٹ آف گیس ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی ابھی جو چار سے جاری ہے وہ آٹھ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو بریزہ والی میں بھی یہ ایکزامپل دیا تھا کسی کو بھوک ہے سو گرام آٹے سے اس کی بھوک مٹتی ہے اب ہم اسے دو پچاس پچاس گرام کی روٹیے بنا کے کھلا دیں یا ایک سو گرام کی روٹی بنا کے کھلا دیں جو اس کے پیٹ میں انج جا رہا ہے یا جو کھانا وہ کھا رہا ہے وہ سیم ہی اماؤنٹ کا ہے اس سے زیادہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو آٹھ انجیکٹر والا سیٹ اپ لگاتے ہیں اگر تو وہ تھوڑا کوسٹی سائٹ پہ چلا جاتا ہے کام اس نے بھی سیم یہی کرنا ہے اور اس نے بھی سیم یہی کام کرنا ہے تو آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کو کوسٹی سائٹ پہ جانا ہے یا آپ کو سستے میں ہی اپنا کام کو نفٹا دینا ہے اگر آپ آٹھ انجیکٹر والا سیٹ اپ لگاتے ہیں تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے کہ اس میں بھائی کچھ پریشانی آتی ہے اور اگر چار والا لگا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے بس یہ ہی ہے کہ کسٹ کا سوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو یہ تو ہوگی ہمارے انجیکٹر ریلز کی بات اور اب آجائے ہم اگر ECM پہ ہی تو یہ ہمارا ECM ہے یہ جو ECM ہے یہ آٹ انجیکٹر والا ECM ہے یہ سنگل ڈیوائیس سیلپ سفیشنٹ ہے گاڑی کے جو پیٹرول والے آٹ انجیکٹرز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے بہت سارے سیٹ اپس دیکھے ہوں گے جس میں ہم لوگ بھی کرتے ہیں یہ ECM ایک ہوتا ہے سنگل اور اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل ہم ڈیوائیس لگاتے ہیں ایٹ انجیکٹرز والا اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے اس میں بھی گاڑی بہت اچھا پرفارم کرتی ہے بلکل بھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ کچھ میں نے الگ طرح کا اپنی گاڑی میں کرائے جو پرفارمس یہ ECM دے گا سیم وہی سیٹ اپ بھی سیم ECM دیتا ہے اگر آپ ایٹ انجیکٹر والا سیٹ اپ کراتے ہیں تو اس میں ایک بڑا سا ECM آتا ہے وہ بھی سیم یہی پرفارمس دے گا آٹ انجیکٹرز کے ساتھ اور بڑے ECM کے ساتھ بھی سب کچھ ڈٹو سیم ہوگا تو یہ آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپنی گاڑی میں سیٹ اپ کرانا ہے اس اینجی کٹ کا آپ کو بڑا والا ECM چیئے آٹ انجیکٹر کے ساتھ یا آپ کو ڈبل ڈیوائس سیئے ایک ECM اور جو ایک ساتھ میں ہمیں ایٹ انجیکٹر دیوائس لگاتا ہے ویٹ فور انجیکٹرز وہ بھی اگنام بیس پرفارم کرتا ہے اور یہ والا سیٹ اپ تو ہے یہ بھی بڑی آپ پرفارم کرتا ہے تو جو مارکٹ میں یہ جتنی بھی کٹس ہیں یہ سب گورنمنٹ اپرووڈ ہے تو آپ تینچن فری آرام سے لگا سکتے ہو آپ کو اپنے انسٹالر سے بات کرنی ہے بیسکلی کی وہ کس طرح سے سیٹ کر سکتا ہے مین جو پیکٹر گاڑی کی پرفارمنس کو ڈیفر کرتا ہے وہ ہوتا ہے انسٹالر کا ہاتھ اگر انسٹالر کا ہاتھ سیٹ نہیں ہے تو وہ آٹ انجیکٹر والی کٹ لگا دے کچھ بھی لگا دے ایکس بائیٹ زیٹ کچھ بھی لگا دے اگر اس کو نہیں ٹیکنیکلی وہ ساؤنڈ تو گاڑی آپ کی اچھے سے پرفارمنس نہیں کرے گی اور آپ کا بندہ بڑیا ہوگا تو وہ کچھ بھی لگا دے گا تو آپ کی گاڑی اچھے سے پرفارمنس کرے گی تو آپ کو مین جو آپ کا جو ایک سوچنے والی چیز ہے وہ ہے کہ آپ کا انسٹالر کیسا ہے تو اس میں جو ہم نے ایسی ایم لگایا یہ ایٹ انجیکٹر والا ایسی ایم ہے اس میں کوئی ایڈیشنل ڈیوائیس نہیں ہے یہ سیل سفیشنٹ ہے پیٹرول کے سارے انجیکٹرز کو ہینڈل کرنے کے لئے تو یہ تو ہو گئے ہمارے سین جی کٹ کے پارٹس اس کے علاوہ ہم نے اس میں لگایا ہے یہ سین جی فلٹر فلٹر کام ہوتا ہے کسی بھی طرح کی ایم پیوٹیز کو انجین میں جانے سے روکنا وائرنگ کی قوالیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرلی سریوڈ ہم نے اس میں وائرنگ کی ہے یہ ہماری ماروٹی کی وائرنگ ہے یہ ہماری کی وائرنگ ہے ساتھ میں ہم نے اس کے لگایا ہے بہت سے لوگ ایڈوانسر لگانے سے ان گاڑی میں بچتے ہیں میرے پاس بہت ساری گاڑییں آتی ہیں بلین ہو گئی یا نئی والی سرفٹ ہو گئی یا فرانگس ہو گئی یا آپ کی گلانزہ ہو گئی اس میں لوگ سین جی تو لگوا لیتے ہیں مگر جو ان کا انسٹرولر ہوتا ہے وہ ایڈوانسر لگانے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے ضرورت نہیں ہے بہت سارے اپنے اپنے ریزنز ہوتے ہیں تو دیکھیں گاڑی کو ایڈوانسر کی ضرورت ہے کیونکہ پیٹرول ایک الگ فیول ہے سین جی ایک الگ طرح کا فیول ہے سین جی سلو برنگ فیول تو پاور میں ڈراؤپ آنا لازمی ہے مگر ہاں ایڈوانسر لگا دینے سے وہ ڈراؤپ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور پتا نہیں چلتا کہ گاڑی پیٹرول پر چل جئے اس گاڑی میں آپ ڈائنیمک بھی لگوا سکتے ہو مگر اتنا زیادہ کوئی آپ کو بینیفٹ ملے گا نہیں ڈائنیمک لگانے سے سٹائٹک کے ساتھ بھی آپ وہ بڑیا پرفیومنس اس گاڑی میں مل جائے گا تو یہ تو ہو گیا ہمارا ایڈوانسر اور اس گاڑی میں جو ہم نے فٹنگ کی ہے وائرنگ کی یا کنیکشنز جو کی ہے ہم نے وہ سارے کپلر تو کپلر ہیں ویسے تو میں اپنی ساری ویڈیوز میں آپ نے سنا یہ ہوگا کہ میں کپلرز کو زیادہ پرموٹ نہیں کرتا مگر اس کٹ میں جو کپلرز ہیں دکھانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اگر میں آپ کو دکھا پاؤں تھوڑا سا ادھر سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کپلرز ہیں تو اس کٹ میں جو کپلرز ہیں وہ وائرنگ ہارنس میں ہی آتے ہیں مطلب ان کو الگ سے کنیکٹ نہیں کرنا پڑتا پورا وائرنگ ہارنس جو ہے کمپنی کی طرف سے تیار آتا ہے تو اس میں جو کپلرز کی قوالٹی ہے وہ اچھی ہے اس میں کوئی سستے والے کپلرز نہیں لگائے گئے ہیں جو وقت سے سارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں تو اگر آپ یہ والی کٹ لگا رہے ہیں تو آپ کی کوئی بھی انجیکٹرز کی وائر نہیں کٹ ہوگی پورا کا پورا کپلر ٹو کپلر سیٹ اپ ہوگا تو یہ تو ہوگیا ہمارا پورا انجن بے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز پروپرلی پلیز ہے ہر چیز کو پروپرلی اورگنائز مینر میں لگایا گیا ہے کچھ بھی چیز آپ کو شیبی وے میں نہیں دکھے گی کہ کچھ بھی کہیں بھی لٹکا دیا کہیں بھی ٹانگ دیا تو اب چلتے ہیں ایک بار بوٹ سپیس دکھا جاتا ہوں میں آپ کو اور ساتھ ہی ہم نے اس پہ لگایا ہے ریئر فلنگ نوزل بہت سے لوگوں کا concern ہوتا ہے میں بار بار بونٹ نہیں کھولنا چاہتا آپ کو اس گاڑی میں ریئر فلنگ نوزل کا بھی option ملتا ہے اچھا خاصا سپیس ہے آپ ارام سے لگوا سکتے ہو تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بوٹ سپیس کتنا ملتا ہے ہمیں بلینوں میں تو یہ اچھا خاصا لگے جی رہی ہے آپ کو بلینوں میں مل جاتا ہے سلنڈر لگنے کے بعد سٹیپنی ہماری اپنی ہی جگہ پہ ہے سٹیپنی آپ دیکھ سکتے ہو پائی بارا سٹیپنی ہے ساتھ میں ربر گریپنگ بھی ہے ساتھ میں ڈکٹنگ بھی ہوئی بھی ہے آپ اس گاڑی میں ایک اور طرح سے سلنڈر پلیس کرا سکتے ہو جس میں کی سلنڈر ہمارا نیچے کی طرف رہے گا اور سٹیپنی آپ کی یہاں پہ کھڑی رہ گی وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹومر کا پریفرنس کیا ہے وہ کس طرح کا سیٹ اپ اپنی گاڑی میں کروانا چاہتے ہیں تو اب ایک بار گاڑی کے اونر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی سر آپ کی گاڑی میں برینڈ نیو گاڑی ہے آپ کی ایک مہینے پرانی ہے اور سی این جی کٹ ہم نے لگائی ہے سارا کام آپ کے سامنے ہوا اور کنفیوزن بھی بہت سارا تھا آپ کے بھائی آٹ انجکٹر چار انجکٹر کیسے کیا کون سا ایڈوانسر ڈائنیمک سٹیٹک بہت کنفیوزن تھا تو ساری کنفیوزن پہ ہم نے ڈسکیشن کیا آپ کے جو تھوٹس تھے وہ سارے کلیر ہو گئے تو سارا کام اب آپ کے سامنے ہوا کام کی قولٹی آپ کو کیسی لگی بہت اچھی ہے بھائی آپ جیسا کام میرے حساب سے کوئی نہیں کرتا ہے آپ کی میں ویڈیو دیکھ کے یہ آیا تھا اور بہت بڑیا ہے ایک دم پیک اپ بھی گاڑی کا ایک دم پیٹرول کی طرح کہاں سے آؤ سر آپ میں آیا ہوں نریلا سے ویسے میں سونیپت کا ہوں سونیپت میں بھی ہوں لیکن میں نریلا سے آیا ہوں فیلال سینجی لگوانے سینجی لگوانے تو کام آپ کے تسلیب اکش ہوا ہاں میرے حساب سے ہوا ہے مجھے ٹھیک لگا پیٹرول میں بھی گاڑی مطلب سینجی میں بھی اسی چل رہے اسی پیٹرول میں چل رہے ہیں اور سر نے مجھے آ کے بولا تھا کہ بھائی پیسو کی آپ پینچن مت منا جو بیس سے بیس چیز ہیں وہ آپ لگانا چاہے کتنا ہی پیسے کھڑتے ہو جائے مجھے ٹینچن والی چیز نہیں چاہیے اور ان کا یہ تھا کہ بھائی آٹ انجیکٹر والا سیٹ اپ ڈالو ڈانامک ڈالو یہ بھی ڈالو سب کچھ ڈالو بٹ میں نے سر کو بولا کہ دیکھو اتنا پیسہ کچھ کر رہے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا پیسہ بچے گا تو میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے بگر صحیح گائیڈنس دینا میرا کام ہے تو میں نے ان کو بولا سارا اب یہ والا سیٹ اپ کر رہا اور سٹارٹک ایڈوانسر لگا اور ڈانامک ایڈوانسر کی اس میں زیادہ ضرورت نہیں ہے اس گاڑی میں تو گاڑی ان کی بہت شاندہ پرفارم کر رہی ہے اور سر بتا رہے ہیں کہ ان کو پیٹرول پر قریب سترہ اٹھارہ کا ایوریج سٹی میں مل رہا ہے تو ان کو کہیں نہیں پچیس سے چھبیس مینیمم ایوریج ان کو سٹی میں ملے گا ہی ملے گا اور یہ ہائیوے بے جائیں گے آراہم سے تیس بہترس پہ تیس بھی نکال لیں گے کیونکہ یہ بہت لائٹ فوٹڈ ہے اور جس طرح سے گاڑی کو چلاتے ہیں تو گاڑی اچھا ایوریج دینا بنتا ہی بنتا ہے تو اور جیسے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ کون سی کٹ لگائی جائے چار انجیکٹر آٹ انجیکٹر اس میں میں ایک آتھ پوائنٹ اور ایڈ کر دیتا ہوں دیکھئے آپ کوئی بھی برینڈ کی کٹ لگاؤ چار انجیکٹر لگاؤ آٹ انجیکٹر لگاؤ یہ بات میں نے پہلے بھی ابھی ویڈیو کے بیچ میں بولی تھی کہ آپ کی انسٹالر کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ نے اس کو فورس کیا فور ایکزامپل کہ بھائی نہیں مجھے آٹ انجیکٹر والی کٹ چاہیے اس نے آپ کے کہنے پر آٹ انجیکٹر والی کٹ لگا دی مگر اس کو سیٹ اپ کرنا نہیں آتا اس کو تیون کرنا نہیں آرہا تو آپ کچھ بھی اس میں لگوالو کتنا ہی مہنگا کٹ لگوالو کتنا ہی کھڑچا کر لو گاڑی اچھا نہیں چلے گی آپ بیسک سے بھی جڑے رہو گے کہ بھائی بیسک کٹ لگا دو میری چار انجیکٹر والی چار انجیکٹر والا ایسی ایم لگا دو ساتھ میں ڈیوائیس لگا دو اگر آپ کے انسٹرولر کو پتہ ہے کہ مجھے اسے تیون کیسے کرنا ہے وہ ایک نمبر پرفارن کرے گی آج تک وہی کٹ چلی آرہی ہیں یہ آٹ انجیکٹر والی چیزیں ہیں یہ تو اب آئی ہیں اس سے پہلے سیلٹ آس ہو گئی کریٹا ہو گئی آپ کی کیرینز ہو گئی ہم نے سب میں چار انجیکٹر والے سیٹ اپ کیے میں دو دو تین تین سال ہو گئے اپرووال بھی نہیں آئے تھے تب سے لگے بھی گاڑیاں مس چل رہی ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور جو آپ آٹ انجیکٹر والے سیٹ اپ آ رہے ہیں اب ہم وہ کر رہے ہیں اس میں بھی گاڑیاں سیم ویسے ہی پرفارن کر رہی ہیں تو اگر آپ کی دماغ میں کوئی ایسا ڈالتا ہے کہ آٹ انجیکٹر والی گاڑی آپ کی پیٹرول کی اور آپ آٹ انجیکٹر والی کٹ نہیں لگاؤ گے تو جھٹکے مارے گی پک اپ توڑے گی مزہ نہیں دے گی تو ایسا نہیں ہے آپ کے انجین کو جتنی گیس چاہیے وہ چار انجیکٹر والا سیٹ اپ بھی دے سکتا ہے اور آٹ انجیکٹر والا سیٹ اپ بھی دے سکتا ہے اور گیس بھی انجین کے لیے بیکار ہے اور کم گیس بھی انجین کے لیے بیکار ہے اب یہ بارہ سی سی کی گاڑی ہے اب اس میں آٹ انجیکٹر ہیں اگر ہم اس میں سی این جی کے آٹ انجیکٹر لگا دیں گے تو یہ دو ہزار سی سی کے حساب سے سوڑنا سی این جی پھیکے گی ہمیں تو بارہ سی 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 کے حساب سے سی سی این جی چاہیے اور ہم چار انجٹر وڑا سیٹ اپ دو ہزار والی سی سی میں بھی گاڑی میں کرتے ہیں جیسے کرولا ہو گئی ہماری 1.8 آپ کی ایک آرڈ ہو گئی 2.4 اس میں بھی چار انجٹر وڑا سیٹ اپ ڈالتا ہے تو یہ سب باتوں میں آپ اپنے آپ کو کنفیوز نہ کرو آپ کو جو مین فوکس کرنا ہے صرف اور صرف اچھا انسٹالر چاہے وہ آپ کے آس پاس ہو چاہے وہ آپ کے دور ہو آپ کو بس ایک بار ایفرٹ ڈال کے اس کے پاس پہنچنا ہے اس پر فید کرنا اس پر ٹرسٹ کرنا ہے اس کو بولنا بھائی جو تجھے صحیح لگے وہ برینڈ تو یوز کر وہ سیٹ اپ تو یوز کر میری گاڑی بڑیا چلنی چاہے مجھے گاڑی چلانے میں مزہ آنا چاہے اور فیول ایفیشنسی ملنی چاہے پروپرام فری گاڑی چلنی چاہے تو ان سب چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے سوچنا چھوڑ دو سارے گورنمنٹ اپنیس برینڈ بہت اچھے ہیں صرف پرائیس کا ڈیفرنس ہے اور کچھ نہیں ہے سارے برینڈ ایک سے ایک ہیں اور بہت اچھا پر فرم کرتے ہیں تو خیر اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں اگر آپ اپنی گاڑی میں سینجی کٹن سٹو کرنا چاہتے ہیں سینجی کٹن سٹو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے واتس اپ اور انسٹرگرم پر کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریے شیئر کریے آپ کوئی ویڈیو اچھا پر کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں